بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتایر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بیف کورمہ ریسپی سپائیسی اور داندار قسم کے بیف کورمہ کی ریسپی شیئر کریں گے یقیناً یہ ریسپی اتنی آسان ریسپی ہوگی کہ اگر اچانک آپ کے گھر میمان آ جائیں تو بیس منٹ میں یہ مزیدار کورمہ آپ تیار کر کے میمانوں کو صرف کر سکیں گے کیف نور ہوتل کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ پی آئی بی کالونی نیر سینٹرل جیل جمشیٹ ٹاؤن کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور بیس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گوشت ہم نے ایک بڑے سائز کے پتیلے میں ڈال کے رکھ دیا ہے آگ کے اوپر غیر اڈی کا گوشت ہے یہ تین کلو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو چڑھا دیا ہے چولے کے اوپر اور اس میں پانی کتنا شامل کیا ہے یہ تقریباً آٹھ سے دس لیٹر پانی بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اچھا کوئی مسالے تو نہیں ڈلیں گے اس میں نہیں ڈلیں گے سابت گرم مسالہ یاد رکھ لیسن کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صحیح تو یہ اس کو بالانے تک پکائیں گے یا اس کو ٹینڈر کریں گے کلائیں گے صحیح آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیم پہ سیٹ کر لیں گے تو اس طرح کر کے اس کے اوپر کور کر دیں گے اور کتنی دیر میں ہو جائے گا یہ گل جائے گا آدھا پونہ گھنٹہ لگے گا تقریباً جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ لگے گا اس کو تو ویسے میکسیمم یہ گوشت جو ہے 35 سے 45 منٹ کے دوران ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دے شامل کر دیں گے تین کلو لگے گا شکل بھائی صحیح تین کلو دے شامل کریں گے بھیٹر کی مدد سے دے کو اچھی طرح سے بھیٹ کر لیں گے ہماری گھیل ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے فریش کریم کی شیپ میں آ چکی ہے دانا اس کا ختم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے گھی کتنا لگے گا شکل بھائی دو کلو دو کلو اگر کوئی کوکنگ آئے شامل کرنا چاہے کہاں کر سکتے کوئی مسئلہ تو نہیں ہم نے کالی میرچیں کالی میرچیں کالی میرچیں شامل کر دیں گے ایک ڈیبل سپون لونگ شامل کر دیں گے ایک ڈیبل سپون سب سے لائچی شامل کر دیں گے پندرہ سے بیس ادھر تو ابھی ساتھ ہی ساتھ پوڑر مسالے بھی شامل کر دیں گے سو گرام ہیں لال میرچ پوڑر سو گرام ہی یہ ہے پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا دھنیا سو گرام اور نمک خس بے ذائقہ لیں گے ویسے تین ڈیبل سپون کے قریب شاکل بھائی ڈالچین ہی حامل نہیں ہوئی نہیں ڈالچین ہی ڈلتے کورو میں میں نہیں ڈلتی صحیح یہ پانی لسن کا پانی شامل کر دیں گے تقریب ان ایک کلاس کے قریب اگر کوئی لسن کا پیش شامل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے پچاس گرام آپ اگر چاہیں تو لسن کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں دوبارہ مکس کریں گے دہی کے ساتھ تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہم نے مسالوں کو دہی کے ساتھ تو اس سے پہلے آگ بند تھی ابھی ہم آگ بھی جلا لیں گے تشکیل بھئی یہی آگ رہے گی اُبال آنے تک صحیح تو آگ ہم نے جلا دی اور میڈیوم ہائی پلائم کے اوپر آٹھ سے دس منٹ لگے گی اس میں اُبال آنے تک انتظار کریں گے تو آٹھ سے دس منٹ میڈیوم آئی پلائم کے اوپر اور ہمارے گریوی میں اچھی طرح سے اُبال آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے تین کلو بیپ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور جب ہم نے یہ بیپ کو ٹینڈر کرنے کے لیے رکھا تھا تین کلو گوش میں ہم نے آٹھ سے دس لیٹر پلائم شامل کیا تھا تو پانی وہ پانی گوائل ہونے کے بعد ہم مختلف قسم کی ریسمیز میں کوفتے میں چگن گورمے میں اور چنوں میں ہم نے یوز کیا ہے لیکن ابھی ہمارے پاس جو بیپ کورما کی ریسمی تیار ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس جو یخنی ہے کم بچی ہے اے شکل بہی رہی نہیں ہے یخنی نا تو ابھی ہم اس میں گریوی کے لیے شاید پانی نارمل ہی ڈالیں گے اب اس پر پیاس دلیں گے اور پھر پانی گوش کو اس کو کتنی دیر پکائیں گے گوش کو اس کو پکائیں گے آدھا گھنٹہ اس کو پکائیں گے اسی آگ کے اوپر جہاں تو آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہی میڈیوم ہائی فلیم ہے اسی میڈیوم آئی فلیم کے اوپر ہم اس کو مزید پچیس سے تیس منٹ تک پکائیں گے تاکہ ہمارا جو بیپ ہے وہ وائل تھا ٹینڈر تھا تو وہ اچھی طرح سے جوسی ہو مسالوں کی وجہ سے ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ ہو بوٹی جو ہے وہ اندر سے بھی رسیلی ہو تو ابھی ہم اس کو میڈیوم آئی فلیم پکائیں گے کے اوپر پچیس سے تیس منٹ پکا لیں گے اور فائنلی تقریباً بیس سے پچیس منٹ آدھا گھنٹہ ہو چکے گھوش عمل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیے دیکھ سکتے ہیں اس میں تھکنس بھی آ چکی ہے گی کا روگن بھی مکملہ پر آ چکے اور ایک زبردست قسم کا کلر آ چکے ہیں ماشاءاللہ پیاس جلے گی ابھی اس میں براؤن پیاس شامل کر دیں گے ہاپ کے جی براؤن ہونے کے بعد اس کا جو ویٹ ہے ہاپ کے جی ہاون دستے میں ہم نے اس کو کوٹ لیا دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی فریش پیاس یوز کرنا چاہے تو شکیل بھائی ہاں کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس میں محنوز ہوگی یا اللہ کرنا پڑے گی کتنی 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 کلو کے فریش پی تو وہ آدھا کلو ہو جائے گی براؤن ہونے کے بعد صحیح پیاس کر لے گا تو ابھی ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے ہاپ کے جی ساتھ ہی ساتھ اس کے کیوڑا واٹر بھی شامل کر دیں گے تقریبا آدھا کپ ہم نے شامل کیے خوشبو کے لیے ہم نے شامل کیا اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بکار سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب ہم نے گوشت کو بوائل کیا تھا تقریبا آٹھ سے دس لیٹر پانی کے ساتھ بوائل کیا تھا اور وہ جو اس کی یخنی تھی اس کا جو سوپ تھا گوشت کا وہ ہم مختلف قسم کی ریسپیز میں یعنی کہ خوفتہ میں چنے میں اور چکن کورمے میں ہم نے یوز کی ہے لیکن بیپ کورمے کے لیے ہمارے پاس وہ یخنی ہے نہیں بچی ہے تو ابھی ہمیں گریوی بھی چاہیے ہوگی تو ہم سادھا پانی چلے دالنا ہے صحیح تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم سادھا پانی شامل کر رہے ہیں نارمل واٹر ہے یہ گریوی کے لیے ہم یہ شامل کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے شکیل بھائی ابھی وہ دوسرے کھانوں میں ہم نے اس کا جو مسئلہ نہیں ہے صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ تھوڑے ہی نہیں اگر آپ یہ ہی یوز کریں تو کتنا شامل ہوا ہے اس میں شامل ہوگی ہیں صحیح سالہ تین کلو ہوا صحیح سالہ تین کلو صحیح سالہ تین کلو کا مطلب ہے کہ چار لیٹر کے قریب صحیح تو براؤن پیاز کی وجہ سے اس میں آپ گریوی جتنی مرضی ہے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ٹھکنس ہوتی ہے وہ پیاز اسی لیے شامل کیا جاتا ہے کمرشل لیپ بھی اس کے کون کے گریوی کو پھر بڑھایا جا سکے کیونکہ آگے گریوی زیادہ چلتی ہے گریوی زیادہ چلتی ہے کسٹومر ایک پلیٹ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کھوٹی گریوی لے آؤ پھر زیادہ کی ہے مٹیریل تقریباً یہ تین کلو گوشت تین کلو دئی آدھا کلو پیاز تین کلو پانی یہ تقریباً دس گیارہ کلو کے قریب ہو جاتا ہے دو سارے لوگ ہمارے کوفتہ کری کے اوپر انہوں نے سوری آلو گوشت کی ریسپی کے اوپر کمنٹ کیا تھا کہ جی تین کلو جو ہے نا گوشت کے لیے تین کلو یا آپ نے شاید دائی کلو شکیل بھائی دئی ڈالا تھا تو اس میں بھی ہم نے ان کو یہی ریپلائی کیا تھا کہ آپ صرف دہی کو نہ دیکھیں ہم نے اس میں جو آدھا کلو پیاز اور تین لیٹر ہم نے گریوی کے لیے پانی ڈالا ہے دہی اس کو کور کر لیتی ہے ابھی اس کو بھی دیکھیں یہ تھوڑا پتلا ہے یہ ابھی پکے گئی ہے یہ ایڈومیٹک گھڑا ہویا ہے تو اس کو کتنی دیر تک پکائیں گے پانچ منٹ پکائیں گے پانچ منٹ اور پکائیں گے اسی میڈیوم آئی فلیم کے اوپر ابھی ہم اس کو مزید پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے تاک کہ جو ہم نے کچھا پانی شامل کی ہے ایک تو اس میں ایک دو والے آجائیں اس کا ٹیسٹ یہ ہے جو کچھا پان ہتم ہو جائے دوسرا اس میں تھکنس آجائے مصدر ہے ایک، اگلہ میں دکھتا ہے پیش ساتھ چار سے پانچ منٹ کے بات، اس میں اوپار آنا سٹارٹ ہو چک ہے اس کے دو والوں میں دیکھیں سہی ماشا اللہ سے گریو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھنا سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں یہ ہے زبردست زبردست گریو بھائے بھائے سٹارٹ ہو چکی ہے آگ کا فلیم ابھی ہم ہلکی آنچ کر دیں گے پہلے میڈیم ہائی فلیم تھا ہلکی آنچ کر دیا ہے تشکیل بھی اس کو ہلکی آنچ کے اوپر شوڑ دیں گے اچھا یہ تیار ہو گیا یہاں تیار ہے تیار ہے بالکل اوپر رہن بھی آ چکے تو ابھی ہم دوسرے برطن میں شفٹ کریں گے اور پوٹل کے کاؤنٹر سیل کے اوپر ہم اس کو بجوا دیں گے گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی تھیک اور گاڑی قسم کی گریوی ہے ٹھیک ہے جو روگوں نے مکمل اوپر آ چکے صحیح ہے صحیح کورم میں دھنیا نہیں ہوتا اچھا دھنیا نہیں ہوتا اگر ادرک کوئی ڈالنا چاہے ادرک کوئی ڈال جاتی ہے اوپر سے ڈال جاتی ہے تو یہاں فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیپ کورمہ کی ماشاءاللہ سے کتنا ٹھیک اور دانے دار قسم کی گریوی کے ساتھ ہمارا بیپ کورمہ تیار ہو چکا ہے آہل کا روگن جو ہے وہ مکمل اوپر آ چکا ہے ایک زبردست اور گولڈن کلر میں اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ